نرنترتہ ارثارت کنٹینوٹی اور ڈائیوڈ ان دو ٹیسٹنگ کے لئے ملٹی میٹر کو یہاں پر پریوگ کیا جاتا ہے اگر سلیکٹر نوب یہاں پر سیٹ ہے تو ہم یہاں کنٹینوٹی ویڈ ڈائیوڈ کو نہ پہلیں اب کنٹینوٹی کیا ہوتا ہے کسی چیز کا بیچ میں سے بریک ہونا یا نہ ہونا یہ جانچنا کنٹینوٹی کی ٹیسٹنگ کہلاتا ہے کنٹینوٹی چیک کرتے ہیں یہ پرتیرود صحیح ہے یہ تو کنٹینوٹی دکھا رہا ہے اگر یہ فیوج خراب ہوتا یہ بیچ سے اگر جل گیا ہوتا تو یہ کنٹینوٹی نہیں دکھاتا اس پرکار ہم کنٹینوٹی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک انوٹر کا فیوج ہے یہاں سے یہاں تک یہ کنٹینو ہے ارثارت یہ پورا ہے اس کا سرکٹ پورا ہے اگر سرکٹ کہیں سے ایسے بریک ہوا ہوتا یہاں سے تو یہ کبھی کنٹینوٹی پوری نہیں دکھائے گا تو کنٹینوٹی چیک کرنے کے لیے یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں دیکھیں یہ اس کی کنٹینوٹی ہوئی اس پرکار ہم کنٹینوٹی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ریڈ پروب ہے ملٹی میٹر کی اگر یہ تار کہیں سے بھی بریک ہے تو یہاں سے یہاں تک یہ سپلائی نہیں دکھائے گا اور اگر یہ صحیح ہے تو دکھائے گا اس پرکار ہم کنٹینوٹی کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس پرکار ہم کنٹینوٹی کو چیک کرتے ہیں اب ہم اس کے دوارہ ڈائیوڈ کی ٹیسٹنگ کرنا سیکھتے ہیں ڈائیوڈ کو چیک کرنے کے لیے بھی یہی پر نوب کو سیٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو ڈائیوڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی جانکاری ہونا جروری ہوتا ہے تب ہی ہم اس کو ٹھیک سے چیک کر پائیں گے ڈائیوڈ کے اوپر یہ جو ایک رنگ بنا ہوتا ہے یہ انوڈ ارثارت نیگٹیو ہوتا ہے اور یہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے تو یہ پوجٹیو ہوتا ہے اور ڈائیوڈ ہمیشہ فارورڈ باعث میں ارثارت اگر ہم پوجٹی پہ ریڈ پروب لگائیں گے اور جو یہ رنگ باڑا حصہ ہے اس پر نیگٹی پروب لگائیں گے تو یہ کنٹینوٹی دکھائے گا اگر ڈائیوڈ صحیح ہے تو یہ ریڈنگ دکھائے گا یہ دیکھئے ملٹی میٹر نے ریڈنگ دکھائی ہے یہ ڈائیوڈ صحیح ہے اگر ہم اسے الٹ تار لگائیں جو رنگ باڑا حصہ ہے وہاں پر ہم ریڈ لگائیں اور جو دوسرا حصہ ہے انوڈ اس پر ہم بلیک لگائیں تو یہ کوئی کنٹینوٹی نہیں دکھائے گا تو اس پرکار ایک ڈائیوڈ کاریہ کرتا ہے ڈائیوڈ میں ریڈنگ ہمیشہ فارورڈ باعث میں ہوتی ہے اس کو فارورڈ باعث کہتے ہیں انوڈ پر پوجٹیو لگانا اور کیتھوڈ پر نیگٹیو لگانا یہ فارورڈ باعث ہوتی ہے تو یہ ڈائیوڈ صحیح ہے اگر اس پرکار ناپنے پر کوئی ڈائیوڈ ریڈنگ نہیں دکھاتا تو ڈائیوڈ خراب ہے اس پرکار ڈائیوڈ کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں یہ بھی ایک ڈائیوڈ ہے اسے جنر ڈائیوڈ کہتے ہیں یہ نو وولٹ کا جنر ڈائیوڈ ہے اس میں بھی یہ جو بلیک پٹی دکھ رہی ہے یہ کیتھوڈ ہوتی ہے یہاں پر بلیک لگائی جاتی ہے اور یہ جو دوسرا حصہ یہ اس کو انوڈ کہتے ہیں یہاں پر ریڈ لگائی جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ فوروائڈ باعث میں یہ بھی کنٹینوٹی دکھا رہا ہے اگر میں اس کو ریورس میں لگاؤں گا تو یہ کنٹینوٹی نہیں دکھائے گا یہ ڈائیوڈ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس پرکار ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈائیوڈ خراب ہے یا صحیح ہے لیڈی بھی ایک ڈائیوڈ ہی ہوتا ہے جس کی فل فورم ہوتی ہے لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ ارثارت یہ ایک ایسا ڈائیوڈ ہوتا ہے جب ہم اس کے پوزیٹیو پہ ریڈ پروب لگائیں گے اور کیتھوڈ پہ ارثارت نیگٹیو پہ بلیک لگائیں گے تو فوروائڈ باعث میں ہوتا ہے اور فوروائڈ باعث میں یہ پرکاس اتپن کرتا ہے اس کاران اس کو لیڈی بولتے ہیں یہ پوزیٹیو ہے پوزیٹیو پہ جب ہم ریڈ لگائیں گے اور نیگٹیو پہ یہ تو یہ پرکاس اتپن کرتا ہے یہ دیکھئے اور یہ ریڈنگ دکھاتا ہے اس پرکار یہ ڈائیوڈ صحیح ہے یہ دیکھئے یہ ایلیڈ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اگر ہم اس کا الٹا دکھائیں گے نہ یہ پرکاس اتپن کرے گا نہ ہی کوئی ریڈنگ دکھائے گا یہ ایلیڈ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس پرکار ہم ایک LED کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس ملٹی میٹر کے دوارہ ریجسٹر کا پرتی رود کیسے نہ پا جاتا ہے یہ دو ہزار کلو اوم کی رینج ہے ارثارت دو ہزار کلو اوم تک کا پرتی رود ہم یہاں پر چیک کر سکتے ہیں دونوں پروب کو اس کے لیڈ سے ٹچ کرتا ہوں تو یہ ایک جیکٹ ویلیو اس کی دس کلو اوم دکھا رہا ہے تو اس ویلیو کو میں اور ایکیوریٹ گیاد کرنے کے لیے دو سو کلو اوم کی رینج پر بھی میں چیک کر سکتا ہوں اب دیکھئے یہاں پر یہ اس کی ٹین پوائنٹ ون کلو اوم کی ریجسٹنس دکھا رہا ہے یہ اس پرتی رود کی ویلیو ارثارت ریجسٹنس کی ویلیو دکھا رہا ہے اب اور ایکیوریٹ گیاد کرنے کے لیے کیونکہ یہاں سے ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو ریجسٹنس ہے یہ جو پرتی رود ہے یہ دس کلو اوم کی ویلیو کا ہے اور ہمارے پاس ابھی بیس کلو اوم کی ویلیو ہے تو اس دس کلو اوم کی ویلیو کو ہم اگر یہاں پر چیک کریں گے تو یہ اس کی سب سے صحیح ویلیو یہاں پر دکھائے گا ارثارت کبھی بھی ہمیں ایکجیکٹ ویلیو دکھانی ہے تو اس کے نزدیکی رینج پر ہمیں جانا ہوگا تو بیس کلو اوم کی رینج پر دیکھئے اس کا معنی یہ دس پوائنٹ ون فائیو کلو اوم دکھاتا ہے ارثارت یہ دس کلو اوم کا ریجسٹنس ہے اور ٹین پرسنٹ اس کی ٹولرنس ہے تو جس کے کارن یہ ویلیو درس آتا ہے دیکھئے کلر کورڈ کے حساب سے بھی اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کا جو پہلا کلر ہے وہ براؤن ہے دوسرا بلیک ہے اور تیسرا اورنج ہے اس کا جو چوتھا کلر ہے وہ سلور ہے سلور ہمیشہ ٹین پرسنٹ ٹولرنس کے لیے ہوتا ہے تو اس پرکار یہ دس کلو اوم کا پرتیرود ہے اور ٹین پرسنٹ اس کی ٹولرنس ہے ارثارت یہ دس پرتیرود تک کم یا زیادہ ویلیو دکھا سکتا ہے دس کلو اوم سے اب نیکسٹ ریجسٹنس کو ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر یہ پوائنٹ سکس دسملو چھے کلو اوم کا اس کا پرتیرود دکھا رہا ہے ہم اور چھوٹی رینج پر اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ فائیو ایٹ کلو اوم اس کا ریجسٹنس دکھا رہا ہے ارثارت یہ ایک کلو اوم سے کم کا پرتیرود ہے اب ہم اس کو اور چھوٹی رینج میں چیک کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ تو اس پرکار یہ پانسو ستتر اوم کا پرتیرود ہے اور اگر ہم کلر کورڈ کے انصار ہم نے ابھی دیکھا ہے اس کا جو کلر کورڈ ہے تو پہلا اس کا جو کلر کورڈ ہے وہ گرین ہے دوسرا بلیو ہے اور تیسرا جو ہے وہ براؤن ہے تو اس پرکار یہ پانسو ستر اوم کا پرتیرود بنتا ہے اور پلس مائنس ٹین پرسینٹ اس کی ٹوڈرنس ہے تو یہ اس کو پانسو ستتر اوم کا پرتیرود دکھا رہا ہے یہ ایک پرتیرود اور ہے اس کا مان میں سب سے پہلے دو ہزار کلو اوم کی رینج میں چیک کرتا ہوں اور یہاں پر ہی اس نے اس کا بالکل صحیح مان درسایا ہے یہ اس کا واسطہ ایک مان ہے یہ ون پوائنٹ ٹو کلو اوم ارثارت بارہ سو چار اوم کا پرتیرود ہے جو کہ اس کی ویلیو دکھا رہا ہے تو اس پرکار ہم پرتیرود گیاد کرتے ہیں اب یہ ایک اور میں چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ تیس اوم کا پرتیرود ہے اور ایک یہ ون وارٹ کا میں چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ دو سو پچتر اوم کا پرتیرود ہے میں ان پرتیرود کو پہلے چیک کر چکا ہوں تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ان کی ویلیو دو ہزار اوم سے کم ہے یہ دیکھئے اس لئے میں دو ہزار اوم کی رینج میں ان کو چیک کر رہا ہوں یہ دیکھئے گیارہ سو بانوے اوم کا یہ پرتیرود ہے تو اس کی بالکل ایکجیکٹ ویلیو یہ دکھا رہا ہے یہ ایک پرتیرود ہے جس کا کلر کورڈ براؤن بلیک ایم اورنج ہے تو یہ مان دس کل اوم سے زیادہ کا ہے تو میں اس کو دو سو کی رینج میں سیٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے دس پوائنٹ دو دس دسملو دو کل اوم یہ اس کی ویلیو دکھا رہا ہے اور کلر کورڈ کے انصار بھی یہ دس کل اوم کا ریجسٹنس ہے ٹین پرسنٹ اس کی ٹولرنس ہے تو اس پرکار اس ملٹی میٹر کے دوارہ ہم پرتیرود کو چیک کرتے ہیں یہ ایک فیوجیبل ریجسٹنس ہے جس کو ایج اے فیوج استعمال کیا جاتا ہے یہ ون وارٹ ون اوم کا ریجسٹنس ہے تو دیکھئے ملٹی میٹر اس کی کیا ویلیو دکھاتا ہے دو ہزار کل اوم کی رینج میں یہ اس کی جیرو ویلیو دکھا رہا ہے اور یہ میں اس کو دو سو اوم کی رینج میں سیٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے ون پوائنٹ فائیو یا پھر فور اس کی ویلیو یہ دکھا رہا ہے یہ ون وارٹ ون اوم کا پرتی رود ہے جس کو ایج ای فیوج ارتھارت ایک فیوج کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے لیکٹونک سر کے اب اس ملٹی میٹر کے دوارہ ڈی سی وولٹیج کو چیک کرنا سکھتے ہیں ڈی سی وولٹیج چیک کرتے سمیں ہمیں یہ ویسیش دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ریڈ پروب کو ہمیں سا پوزیٹی پر ہی لگانا ہوتا ہے اور بلیک کو ہمیں سا نیکٹی پر لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں 6.5 7878 ارتھارت 6.5 وولٹ یہ اس کی ویلیو دکھا رہا ہے یہ ایک چارج بیٹری یہ ایک بیٹری ہے جو کہ 9 وولٹ کی بیٹری ہوتی ہے اس کا یہ نیکٹیو ہوتا ہے اور یہاں پر یہ اس کا پوزیٹیو ہوتا ہے تو نیکٹیو اور پوزیٹیو کا ہمیں ویسیش دھیان رکھنا ہوتا ہے تو یہ میں اس کو پوزیٹیو پر لگاتا ہوں اس کو نیکٹیو پر لگاتا ہوں تو یہ 8.05 وولٹ دکھا رہا ہے اس پرکار یہ 9 وولٹ کی بیٹری ہے اور یہ یوزڈ ہے یہ تھوڑی ڈسچارز ہو گئی ہے یہ ایک اور بیٹری ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ 1.5 یہ ایک طرح سے ڈیڈ بیٹری ہے اپنے ملٹی میٹر سے میں نے نکال لی ہوئی ہے یہ 1.5 وولٹ کا سیل ہوتا ہے اور یہ اس کا پوزیٹیو ہوتا ہے یہ اس کا نیگٹیو ہوتا ہے تو اس کو ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے 1.3 وولٹ یہ دکھا رہا ہے اگر میں 200 وولٹ کی رینج میں بھی اس کو چیک کروں تو بھی یہ اس کا لگ بگ صحیح مان درس آئے گا دیجٹل ملٹی میٹر میں یہ بھی سیستہ ہوتا ہے یہ دیکھئے تھوڑا زیادہ ہی یہ بلکہ دکھا رہا ہے تو اس پرکار ہم کہیں بھی اس کا مان چیک کریں گے تو یہ لگ بگ ویلیو دکھائے گا لیکن بالکل ایکیوریٹ ویلیو اگر ہمیں دیکھنی ہے تو ہمیں منیمم رینج ارتھارت ہیں جتنے وولٹیج کا ہمارا بیٹری یا جو بھی سورس ہے وہ ہے اس کے آس پاس کا ہمیں دکھائے گا یہ دیکھئے یہ اس کی ایکیوریٹ ویلی ہے 1.3 وولٹ یہ ایک لگ بگ ڈیڈ سیل ہے لیکن یہ بھی کچھ وولٹیج دکھائے گا یہ دیکھئے 0.4 وولٹ یہ دکھا رہا ہے 200 ملی یعنی یہ اگر میں ملی میں چیک کروں تو یہ لگ بگ 400 ملی وولٹ کا سیل ہے جو اب رہ گیا ہے یہ 1.5 وولٹ کا سیل ہوتا ہے 1.3 وولٹ کو ہم 2000 ملی وولٹ میں بھی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ 2000 ملی وولٹ کا ارتھ ہوگا 2 وولٹ تو 2 وولٹ تک کمان ہم یہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے 1349 یہ ملی وولٹ دکھا رہا ہے 2000 ملی وولٹ کا ارتھ ہے 2 وولٹ 2 وولٹ تک کمان ہم یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کی بالکل ایکجیکٹ ویلیو دکھاتا ہے اس سے کم کا معنی ہمیں چیک کرنا ہے تو ہم دو سو میلی وولٹ پر چیک کر سکتے ہیں اب ہم اس ملٹی میٹر کے دوارہ اے سی وولٹیج کو چیک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ست سو پچاس وولٹ کی رینج پر اپنے سیلیکٹر سوچ کو رکھ لینا ہے دیکھیں میرے پاس اے سی وولٹیج کو ناپنے کا جو سورس ہے وہ میرے گھر کا وولٹیج ہے اور گھر میں دو سو تیس پلس وولٹیج آج کل رہتی ہے تو اس میں دو ہی رینج ہیں ایک سات سو پچاس اور ایک دو سو وولٹ تو دو سو وولٹ میں میں اپنے دومیسٹک یوچ کے وولٹیج نہیں ناپ سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ دو سو سے زیادہ رہتی ہے اگر میں یہاں پر چیک کروں گا تو یہ خراب ہو جائے گا اس لئے میں سات سو پچاس وولٹ کی رینج پر اپنے گھر کا جو مین اے سی ہے وہ چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ میرا بورڈ ہے جس کے دوارہ میں اپنا کاریہ کرتا ہوں یہ اس کی مین سوکٹ ہے اے سی کو چیک کرنے کے لئے کبھی بھی پوزیٹیو نیکٹیو کا کوئی دھیان نہیں رکھنا ہوتا کیونکہ اے سی میں پوزیٹیو نیکٹیو نہیں ہوتا بس ہمیں یہ رینج سیلیکٹ کرنے ہوتی ہیں اور یہ دو پرو اور یہ اپنے جو سوکٹ ہے اس میں ہم سپلائیس کو یہاں سے دیں گے تو ہمیں وولٹیج دکھائے گا یہ میں پہلے اون کر لیتا ہوں یہ دیکھیں کافی زیادہ وولٹیج آ رہی ہے کیونکہ آج کل سردیاں ہیں یہاں پہ لوڈ کم ہوتا ہے تو وولٹیج زیادہ ہی آتی ہے یہ لگ بگ دو سو پچاس وولٹیج کے آس پاس آ رہی ہے اس سمیں اب میں دو سو وولٹیج کی رینج کو بھی چیک کر کے دکھاتا ہوں اس کے لئے میں ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر کا استعمال کروں گا اپنے مین میں میں نے سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر کو جوڑ لیا ہے یہ بارہ وولٹ کا ٹرانس فارمر ہے اور یہ اس کی سیکنڈری ہے جہاں سے ہمیں آؤٹ پوٹ ملتی ہے دیکھیں یہ بارہ وولٹ کا ہے اگر میں اس کو ٹیچ بھی کروں گا تو مجھے کرنٹ کا کوئی خطرہ نہیں رہتا اون کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے وولٹیج یہاں پر دکھائے گا کیونکہ میں دو سو وولٹ کی رینج میں اس کو سیٹ کر چکا ہوں تو یہ کتنے وولٹیج دکھائے گا یہ ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں یہ ملٹی میٹر چودہ پوائنٹ دو وولٹ دکھا رہا ہے اس پرکار ہم اے سی میں دو سو وولٹیج میں رکھنے کے بعد ہم اس کو ناب سکتے ہیں کیونکہ یہ دو سو سے کم ہے سات سو پچاس رینج میں بھی ہم اس کو ناب سکتے ہیں تو یہ لگ بھگ اتنا ہی دکھائے گا لیکن بالکل ایکیوریٹ ویلیو یہاں پر یہ اس کی دکھا رہا ہے چودہ پوائنٹ تین وولٹ اس پرکار ہم اے سی کو سات سو پچاس و دو سو دو پرکار کی رینج میں ناب سکتے ہیں اگلی ہماری رینج ہے ڈی سی ایمپیئر سب سے پہلے اپنے ملٹی میٹر کی جو سیلیکٹر نوب ہے اس کو دو سو میلی ایمپیئر کی رینج میں سیلیکٹ کرتے ہیں ڈی سی کرنٹ ارثار ایمپیئر نابنے کے لیے سب سے جروری یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا ایمپیئر میٹر ہمارا ملٹی میٹر جو بھی اپ کرن ہوتا ہے جس کے دوارہ ہم ایمپیئر نابتے ہیں اسے ہمیشہ سرکٹ کے سیریز میں لگانا ہوتا ہے دیکھئے میں نے یہ ایک سرکٹ بنایا ہے یہ بیٹری کا نیگٹیو ہے اور یہ بیٹری کا پوزٹیو ان دونوں کے بیچ میں میں نے دو ایل ایڈی کو سیریز میں جوڑا ہے یہ تین تین وولٹ کے دو ایل ایڈی ہیں اگر میں اس کو یہاں جوڑ دیتا ہوں تو یہ سرکٹ پورا ہو جاتا ہے الیکٹرون نیگٹیو سے پوزٹیو کی طرف ایسے چلیں گے اور یہ سرکٹ پورا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ LED دونوں جیل اٹھیں گی یہ دیکھیں یہ دونوں LED جیل رہی ہیں یعنی یہ سرکٹ پورا ہو گیا ہے اور یہ LED گلو کرنے لگی ہے ان LED میں کتنا کرنٹ جا رہا ہے ارتھارت کتنے ایمپیئر میلی ایمپیئر کرنٹ اس میں جا رہا ہے اس کو ناپنے کے لیے ہمیں یہاں پہ اور یہاں پہ اس پوائنٹ میں ارتھارت سیریج میں اپنی پروب لگانی ہوگی تب ہم اس کی واسطیق ویلیو پتہ کر سکیں گے تو اب میں اس کو سیریج میں جوڑ دیتا ہوں یہ میرا پوزٹیو ہے اور یہ نیگٹیو اور میں اس کو بیٹری کے پوزٹیو پہ لگاتا ہوں اس کو نیگٹیو پہ لگاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے دو LED کو 6V بیٹری کے سیریج میں جوڑا ہے تو یہ 88.8 یا پھر 7 ملی ایمپیئر کا کرنٹ لے رہا ہے ارتھارت دو گرین LED سیریج میں جوڑنے پر 88 میلی ایمپیئر کا کرنٹ لیتی ہے تو اس پرکار ہم کسی بھی سرکیٹ کا ایمپیئر گیاد کر سکتے ہیں اس میں کتنا کرنٹ جا رہا ہے کرنٹ گیاد کرنے کے لیے سرکیٹ میں ہمیشہ سیریج میں ہی وولٹ میٹر ایمپیئر میٹر جو بھی ہے وہ لگانا ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک سرکیٹ بنا کے دکھایا ہے اس سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے اگر یہی ایمپیئر ہم دس ایمپیئر کی رینج میں گیاد کریں تو وہاں پر بھی اس کا لگ بگ یہی مان دکھائے گا اس کے لیے ہمیں یہ جو ریڈ پروب ہے اس کو یہاں سے نکالنا ہوگا اور یہ جو دس ایمپیئر کی رینج ہے اسے یہاں پر لگانا ہوگا تتہ جو یہ ہماری سیلیکٹر نوب ہے اس کو ہم یہاں پر دس ایمپیئر پر لے کے آئیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو دس ایمپیئر پر سیٹ کر دیا ہے اب اگر میں اس کا کرنٹ ناپتا ہوں تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں وہی جیرو پوائنٹ جیرو نائن ایمپیئر کرنٹ یہ دکھا رہا ہے کیونکہ یہ ایمپیئر کی رینج ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کو ایک ہزار سے ڈیوائیڈ کریں گے تو وہی سیم لگ بگ ٹی میلی ایمپیئر کا یہ کرنٹ لے رہی ہے اس پرکار ہم ٹی سی ایمپیئر کرنٹ ناپتے ہیں اب میں آپ کو اس ملٹی میٹر کے دوارہ اپنے الیکٹیکل سکروڈ ڈرائیور کا ڈی سی ایمپیئر ناپ کے دکھاتا ہوں وہ کتنا ایمپیئر کرنٹ لیتا ہے اس کے لیے ہمیں یہی دس ایمپیئر کی رینج سیلیکٹ رکھنی ہوگی تب ہی ہم اس کا واسطے کرنٹ جان پائیں گے یہ میرا سکروڈ ڈرائیور ہے اس کو میں ڈی سی سپلائی یہاں سے دیتا ہوں یہ اس کا نیگٹیو ہے اور یہ اس کا پوزیٹیو ہے تو جب میں شو کو یہاں پر لگاتا ہوں تو یہ اس کا سرکٹ پورا ہوتا ہے اور جب میں یہاں سے اون کرتا ہوں تو یہ سکروڈ ڈرائیور چلتا ہے تو اس کو میں نے یہاں سے اس کے دوارہ جوڑ دیا ہے یہ میرا سرکٹ یہاں سے پورا ہو گیا ہے اور دوسرا ملٹی میٹر کو جوڑنے کے لیے میں بلیک پروب کو میں یہاں پر لگاؤں گا اور ریڈ جو ہے میری اس کو میں یہاں پر لگاؤں گا اس پرکار جوڑنے کے بعد میرا سرکٹ پورا ہو جائے گا اور جیسے ہی میں اس کو switch کو on کروں گا تو یہ ampere دکھائے گا یہ دیکھئے 10 ampere کی range میں میں نے لگایا ہے اور جیسے ہی میں اس کو on کر رہا ہوں دیکھئے تو یہ ampere یہاں پہ اس کے دکھائے گا یہ دیکھئے یہ میں نے on کیا 3.6 ampere کا current یہ لے رہا ہے یہ میرا سکرو ڈرائیور ہے یہ بگ بگ 1 ampere تک کا بھی current لیتا ہے جب اس پر load ہوتا ہے تو اس پرکار یہ اس کے ampere دکھا رہا ہے یہ دیکھئے یہ لگ بگ 200 mili ampere کا 400 mili ampere کا جیسے ہی اس کے پر load پڑتا ہے اسی کے حساب سے اس کے ampere کمیاں جادہ ہوتے ہیں یہ دیکھے starting میں یہ لگ بگ half ampere لے رہا ہے اس کے بعد یہ کم ہو جاتے ہیں 300 mili ampere 400 mili ampere تو اس پرکار ہم کسی بھی up current کا current گیاد کر سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں ہمیسہ ہی اپنے ملٹی میٹر کو یا ampere میٹر کو سیریج میں جوڑنا ہوتا ہے تو جتنی بھی calculation اس ملٹی میٹر کے دوارہ ہم کر سکتے ہیں وہ ساری ہی میں نے کر کے دکھا دی تو آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی اگر آپ کے سامنے یہ چینل پہلی بار آیا ہے تو چینل کو subscribe اور share پورا دیکھنے کے لیے thanks چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو subscribe کریں ویڈیو کو like و share کریں electronic electrical تدہ auto electrical سے سمبندید اسی طرح کی ویڈیو کا notification پانے کے لیے bell icon کو all notification کے لیے press کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے see you bye bye take care